السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو قربانی جس پر واجب ہے وہ اپنی جانب سے نہ کر کے دوسروں کی جانب سے کرے تو کیسا ہے عوض باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ قربانی جس پر واجب ہے وہ اپنی جانب سے نہ کر کے دوسروں کی جانب سے جیسے ایک سال ماں کے نام اور ایک سال باپ کے نام اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیا تو ایسا کرنا کیسا ہے اس کا جواب آپ کے پیش خدمت ہے وغور سماعت فرمائیں گھر کے وہ افراد جن پر قربانی واجب نہیں اور ان کے جانب سے قربانی کی تو ہو جائے گی مگر نفلی مگر ایسی صورت میں جو مالکیں نساب ہیں ایسے شخص پر سے وجوب قربانی ساکت نہ ہوگا واجب کے ترک کرنی کی بنا پر ایسا شخص گناہگار ہوگا فتاوہ فیض الرسول میں ہے کہ جس شخص نے اپنے والدین کی نام سے قربانی کی وہ قربانی صحیح ہو جائے گی لیکن اگر وہ شخص مالکی نساب ہے تو اس پر اپنے نام سے بھی قربانی واجب ہے ایسا شخص اگر اپنے نام سے بھی قربانی نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا اس لیے کہ اس نے اپنے سر سے قربانی کا بوجھ نہیں اتارا بیان کرتا سورت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحبی نساب اگر والدین کی نام سے کرے اور اپنے نام سے نہ کرے جبکہ اس پر واجب ہے تو واجب چھوڑنے کے سبب گناہگار ہوا اس پر لازم واجب یہ ہے کہ اپنے طرف سے قربانی کرے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ